ملکم بیک دوستو آپ سب دیکھ رہے ہیں اکاش فٹنس چینل جن لوگوں نے تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا جب فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو فٹنس کے حوالے سے اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ایزیلی پہنچ سکے گا تو گائز آج کی میری ویڈیو ہے بسیکلی تو پروٹین پہ لیکن اس میں تین کوسٹنز ہیں کون کون سے لوگ پروٹین کیوں پیتے ہیں اس کے بینیفٹ کیا ہے اور ہمیں ایک دن میں کتی پروٹین لینے چاہیے تو بینہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے آج کیا ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ہمارا پہلے کوسٹن کیا تھا کہ لوگ پروٹین کیوں پیتے ہیں پروٹین شیک ایک لوگوں نے بہت فیمس میتھڈ بنا لیا ہوا ہے پروٹین کے لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے باڈیویلڈرز کو جو پروٹین مطلب باڈیویلڈنگ کی فیلڈ میں ایک پروٹین بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے وہ کیسے جب آپ لوگ افٹر ایکسسائز پروٹین لیتے ہیں یا آپ بعد میں لیتے ہیں یا پہلے لیتے ہیں تو ہم لوگ لیکن بات کریں گے افٹر ایکسسائز پروٹین جب لوگ لیتے ہیں آپ کے مسلز کو دوبارہ بیلنس کے لیے پروٹین چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ وہ پروٹین لیتے ہیں وہ پروٹین آپ کی باڈی میں بیلنس کر رہی ہے آپ کے مسلز کو جو آپ کو مطلب فاروڈ کر رہی ہے اگلے دن کے لیے ریڈی کر رہی ہے مطلب آپ کے مسلز کو گروہ کر رہی ہے تو مطلب لوگ اس لیے پروٹین لیتے ہیں اور باڈیویلڈنگ کی فیلڈ میں سپورٹس پین آپ کوئی بھی دیکھیں گے پروٹین تو definitely لے گا لیکن bodybuilding کی اس فیلڈ میں تو protein تو ایک مطلب اس کے بغیر bodybuilding نہیں ہے میں تو آپ کو یہ کہوں گا کیونکہ کہ protein آپ کے muscles کو next level پہ لے کے جاتی ہے آپ کے muscles grow کرتی ہے ٹھیک ہے تو protein تو must ہے bodybuilding کے لیے چاہے وہ آپ liquid methods میں لے رہے ہیں چاہے وہ آپ meals کے through لے رہے ہیں protein کے بغیر آپ bodybuilding نہیں کر سکتے میں تو آپ کو یہ بولوں گا کیونکہ آپ نے کافی bodybuilders کو دیکھیں میں تو bodybuilders کو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کا جیسا بننا چاہتے ہیں تو وہ لوگ تو protein تو definitely لیتے ہیں ٹھیک ہے تو protein ایک bodybuilding کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کے muscles کو next level پہ لے کے جاتا ہے اس لئے لوگ protein لیتے ہیں اگر آپ protein shake پی رہے ہیں تو وہ آپ کی body کو ایک positive direction میں لے کے جا رہا ہے وہ کیسے آپ کے muscles کو ایک growth مل رہی ہے ان سے growth مل رہی ہے تو پھر آپ کی body ایک positive direction میں ہوگی نا definitely positive direction میں ہوگی تو اس لئے لوگ protein پیتے ہیں اور آپ نے ورلڈ کے بہت بڑے bodybuilders کو دیکھا ہوگا جو protein پیتے ہیں وہ اس لئے protein پیتے ہیں کہ ان کے body positive direction ملتی ہے تو آج کا guys ہمارا دوسرا question protein کے benefit کیا ہے protein کے main جو benefit ہے ہمارے چینل کے لحاظ سے اور ہمارے topic کے لحاظ سے ہم آپ کو depend کروں گا ہمارے body کے nails hairs یہ ہمارے protein سے بنتے ہیں اس کے بعد tissues یہ protein سے بنتے ہیں اس کے بعد ہمارے body میں جو chemical reactions ہوتے ہیں chemical reactions اور ہمارے food کی breakdowns ہوتی ہیں nutrition الگ ہوتے ہیں انرجی الگ ہوتے ہیں ویٹام ویٹامینز الگ ہوتے ہیں protein الگ ہوتے ہیں یہ سارے chemical reactions ہیں یہ بھی protein کے لیے تک کیونکہ protein ہمیں انرجی دیتی ہے اس کے بعد تیسرا اس کا effect ہمارے protein is an important and building block of bones muscles cartilage and skin and blood تو ہمارے topic کے لحاظ سے ہے muscles 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 کے لیے protein ایک بہت ہی فائدے منت ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے muscles کو ایک next level پہ لے کے جا سکتے ہیں مطلب positive direction میں لے کے جا سکتے ہیں تو یہ اس کے benefit ہیں تو گائز آج کا ہمارا تیسرا question یہ تھا کہ ہمیں دن میں کتنی protein لینے چاہیے تو ہمیں دن میں تقریباً آپ اگر جرنل بات کرتے ہیں ایک kg آپ کا weight ہے تو آپ کو دو سے تین گرام protein لینے چاہیے یہ ایک جرنل بات ہے ٹھیک ہے اگر اب بات کرتے ہیں جو normally weight ہے لوگوں کا 80 kg کا ایک انسان ہے اسے کتنی protein چاہیے اسے 160 سے 240 تک protein چاہیے دن میں اتنی وہ protein لے سکتا ہے اور اتنی observe کر سکتا ہے اگر وہ اس سے زیادہ protein لے گا تو وہ اپنی body کو ایک fat gaining کے process میں لے جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کی body کو جتنی limit بتائی جا رہی ہے وہ اس چیز کے مطابق چلے گا تو آپ کی body اس چیز کو normally اور ایک good طریقے سے absorption کر لے گی absorb اس کو کر لے گی اگر آپ اس کو اس limit سے cross کر رہے ہیں تو آپ کی body اس سے fat gain کر سکتی ہے fat gain کر سکتی نہیں بلکہ fat gain کرے گی 100% کرے گی اور اگر آپ کو میری اس بات پہ مطلب trust نہیں ہے کہ وہ آپ کی body زیادہ protein لینے سے fat gain کرے گی تو آپ کسی بھی nutrition سے اس nutrition سے جس کو nutrition کا پتہ ہو اس سے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم زیادہ protein لے تو ہماری body fat gain کرے گی اور for example یہ تو ہو گیا اسی kg کے انسان کے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں اس کو کم کر لیں ایک 70 kg کے انسان کا weight کر لیں 70 kg کے انسان کو کتنی protein چاہیے ایک سو پچاس گرام سے دو سو تیس گرام تک ٹھیک ہے اتنی protein وہ دن میں observe کر سکتا ہے اب دوسری دوسرے ایک ساٹھ kg کے انسان کو ایک سو تھی ایک سو چالیس سے دو سو بیس تک اتنی وہ protein دن میں observe کر سکتا ہے اور یہی ایک best method ہے کہ اگر آپ ایک natural process اور اپنی body کے balance کے مطابق جو چیز لے سکتے ہیں وہ لیجئے اور اپنی body کو ایک normal range میں رکھے اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو آپ کی body کے ساتھ اگر آپ کسی چیز کے ساتھ زبردستی کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے گی ٹھیک ہے تو آپ please اتنی protein لیجئے یہ آپ کے لیے normal range ہے اور آپ کی body کو easily absorption کے لیے آرام سے absorb کر سکتی ہے تو guys یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ سب کو تھوڑی سی information ملی ہوگی جتنی میرے پاس تھی میں نے آپ کو دی تو guys اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو please چینل کو subscribe کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی press کیجئے تاکہ میری آنے والی future میں سارے ویڈیوز کو آپ easy دیکھ سکیں تو thank you